جب وہ یرشلم کے نظیب پہنچے اور زیتون کے پہات پر بیٹ پھگے کے پاس آئے تو یسو نے دو شغیرتوں کو یہ کہہ کر دے جا کہ آپ نے سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچے ہی ایک گدی بندی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کہے کچھ کہے تو کہنا کہ خداون کو ان کی ضرورت ہے اب تر تم اس طرح سے پانسنڈے سے دنوں کے اتوار مبارک ہو آج کے دن ان کی خداون یرشلم میں شہانہ دور سے تخل ہو گئے ہیں اور یہ ایک کشنگوئی تھی جس کا پورا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری تھا کیونکہ پہلے پشیدی کو پسکے ہیں یہ کہاں لکھوئی تھی سکریہ کی قطب اس کا نوہ باوش کی نامیت نامیت کے ہم پڑھیں گے اور مصدی خداون میں آتا جکلی اے دن سے تہونس کی نہایت چادمان ہو اے دوستر یرشلم خوب ڈلکار کیونکہ دیکھ میرا بادشاہ جنے پاس آتا ہے جو صادق ہے اور مجات اس کے ہاتھ میں ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر بلکہ جوان گدے پر سوار ہیں اور یہ کشنگوئی تھی جو زکریہ نبی کی محبت کی گئی تھی کہ دیکھ جرا بادشاہ کا ہے مصدیق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر بلکہ جوان گدے پر سوار ہے اور اس کے شکل میں فکرہ کرنے کے لیے یہ کشنگوئی کی تکمیل کی چین پراونگ یرشلم میں داخل ہونے کو سیدھ لو بک سمجھ رہے ہیں ویمسیب بادشاہی کا اعلان کرنے والا ہے یہ دکھرہ جو رہے ہیں جس ہی دکھرہ ہیں بلکہ نے یقین تھا کہ مصدیقہ دا ہوا بادشاہی کا اعلان کیا ہی جاتا ہے لیکن مصدیقہ دا ہوا موسیقی 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 شورتہ ہے اور یہ ہرا برا رہتا ہے اور انسان تو ہم تیسے ہے اور یہ خیلی کی ڈالنیاں یہ پام سندے صرف یہاں نہیں یہ اسمان پر بھی منایا جائے گا دیکھیں بہت شرصاتوں کا خلال جی پاکلامی ہم دیکھتے ہیں کہ پام سندے ناظر زمین پر بلکے اسمان پر بھی منایا جائے گا چاہتے ہیں درستہ کی بطار اُس کا سابہ بہت سی میں نے اسے کہا کہ اے میرے خداون تو ہی جانتا ہے ناظر زمین پر بھی منایا جائے گا ناظر زمین پر بھی منایا جائے گا ان باتوں کے بعد تو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک وام اور قبیلہ اور رمبہ پر رہے زمان پر ایک ایسی بڑی بھی جسے کوئی خمار نہیں کر سکتا تو پیش جامت پہنے اور خضور بھی ڈالنیاں اپنے ہاتھوں میں لیئے ہوئے سست اور برہ کے آگے کھریم جو کی ڈالنیاں سمانتا ہوں کہہ رہا ہے کہ یہ کیسی بڑی بھی جسے کوئی خمار نہیں کر سکتا سست جامت پہنے اور سنیور کی ڈالنیاں لیئے ہوئے اپنے ہاتھوں پر تریسی اور کھلا کھلا کر کہتی تھی کہ نرجات ہمارے خداون کی طرف سے ہے جو تسکر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف پہنے اسمان اور زمین پر ایک سکتہ ہی بڑھ پامسر نے منایا جائے رہا صاحبی رحمل بھین اندارہ بھی لگا ہے کہ عالم والا پر بھی ہوشنا ہو رہی تھی اور زمین پر بھی ہوشنا ہو رہی تھی جبنے داروں کو ہوشنا اور عالم والا پر بھی ہوشنا جہاں مصیح قرآن یرشلہ میں دفل ہو رہا تھا اسمان پر سرشتے اور زمین پر انسان جو ہے وہ سرشی کا اظہار کر رہے تھی دنیا کا نجات دینے والا سائمنات پر بچانے والا جو ہے یرشلہ میں چاہنا طور پر دفل ہو رہا ہے مصیح قرآن پر حیکل میں جاتے ہیں جا ترسک سے اُلٹتے ہیں اور ایک بہت ستر نہ آگیاں کل افتا لیکچر جو ہے وہ کچی فریشوں کو دیتے ہیں اور بہت سے مغاوت شروع ہوتی ہے مصیح قرآن کی دیرہ سانگ کرنا شروع کرتے ہیں اور انہی دنوں میں چند دنوں کے اندر اندری دو کن دنوں کے اندری سارے واقعات ہو جاتے ہیں یہ ایسا ہونا آج ہم پاپ سنڈے پر ایک خاص چیز پر غور کریں گے جس چیز کو آج ہم نے تکنا ہے مکتی کی انجیل دوبارہ ہم آپ نے صدق پرائیں گے شرطوں کو شرطوں کو اس کو دیکھا اس نے کہا کہ جہا تر گدے ہو اور اس کی ماں کو بھی ساتھ لے آنا کیونکہ ماں اس کی پریشان نہ ہو کہ میرے بچے کو کہاں کھول کر لے جا رہے ہیں ابھی تک اس پر شکھی لے سواری نہیں کی کی ایک جوان گدہ تھا اور اس کو ان کی خداون سواری کرتے ہیں اور وہ شکریت پریشان ہو گیا ہم نے کہا کہ نہ دو سواری چیز دیں ہم نے خوٹا دولا کی زہم نہیں رکھی ہے خیار بجا تو کسی جنرل چھونا ہدا تو کھنے ہم نے اس نے ان سے کہا کہ جب وہ تم سے سوچیں کن سے کہنا کہ خداون کی ان کی کیا ہے خداون کی تکی لف ضرورت کو آج ہم دیکھیں گے کہ خداون کو ان کی تکی ضرورت ہوتی ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنی ضرورت ہی خدا کی تکیں کیا خلاق کریں کبھی ہم نے سوچا ہے اس پر وغش کیا ہے کہ خدا جو ہوتنا اسے بھی کچھ ضرور سے ہوں گا اسے بھی ہم سے کچھ کہیں ہوگا ضرورت ایسی چیز ہے جو ہمیں ایک یوتری سے جڑے رکھتی ہے ہم سمیسے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں کہہ کرتی دنیا کی میں ضرورت نہیں ہی ہمیں رادری کی ضرورت نہیں ہی ہمیں ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر سب کی آسا آسا کیا پڑتی ہے ضرورت خدا میں انسان کو ایک دوسرے کا مخصص ہے بھی جب روڑ کر میں کے سری جاتے ہیں جو ہم جرورت ہوگی جاتے ہیں کیا ہوئی جو ہے انہوں لوڑ ہوگی جاتے ہیں تو بندہ میں انہوں لوڑ ہوگی جاتے ہیں کسی میں میلے جوڑ جاتے ہیں سالو سالوڑ جاتے ہیں جو پہ جرورت کو اسی کے کے سال ہے ہم سب ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں خدا بن کو ہماری ضرورت کی وہ اتمان سے ضرورت ہے کیا کریں اور جب آپ کو اسی ضرورت ہوگی تو آپ کو ضرورت سے پا جائے یہ ضرورتیں ہمیں خدا بن کے پاس لے کر آتی ہیں اور اگر آپ جب ضرورت سے ہی رہتے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بڑی ضرورت ہوگی ہے کہ جب ہماری ضرورت نہیں رکھ پوشش کریں کہ آپ پروپروں کی ضرورت بن کے رہیں آپ ضرورت بن کے رہیں لیکن اگر کسی کی ضرورت کی اور جیسے پوری ہوگی تو پھر واقع روٹ نہیں مالک نے ساکہ سام میں باغ لگایا اس میں ایک انجیر کا طرف لگا دیا تین سال تک وہ میند بھی ہوئی مالک کی تمہانے بھی جل رہی تھی ساکر جل رہا تھا تین سال تک اس نے فال نہیں کیا مالک آیا اس نے کہا کہ کیا دوں اس نے کہا ہے اس نے کہا ہے سکار بری یہ سلا بجا جگہ کو رکھتے ہوئے مالک نے کہا جائے خدا ہونے یہ ایک سال ہو رہے ہیں ایک سال تناہ ہو گئے شاہد ہم میند کریں گے یہ پھال جائے گا اگر یہ نہیں پھلے گا تو پھر ہم اس سے کیا کریں گے سکار دیں گے سکار دیں گے اور اس کی جگہ کیا لگا لیں گے سترا پودا لگا لیں گے دعوان کو ہماری ضرورت ہے ہم بلا وجہ اور بلا ضرورت زمین پر نہیں جتنی ہمیں دعوان کی ضرورت ہے اتنی ہی خدا کو ہماری ضرورت ہے یہ ضرورتیں ہمیں ایک اترے کے ساتھ جوٹی ہیں اور جب ضرورتیں بہت پوری انشترین ہو جاتے ہیں تو پھر زندگیاں پڑا ہوں کہہ لے اگر یہ سب تو جو خدا نہیں سنا تو اچھا بلا وہ اپنے باپ کی در میں ساتھا تھا تیل رہا تھا اس کی تلکل رقمن کے مرض کی انتہائی خلصورت تھا اور اس کا باپ اسے ایک سپاک رکھتا تھا اسے بھائیوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا چاہتے ہیں اس کے ساتھ میں بسنا نہیں لیکن ایک دن ہوا کہ بہت دن ہو گئے بھائی واپس نہیں لوٹے تو اس کو بے جا کے جا کہ وہ سکتا ہے کیونکہ ساتھ آج قتم ہو جائے گی جوٹی قتم ہوگی اس نے کھانا لے کر جا بھائی اور پتہ کر کے اس کے ساتھ مسلا کیا ہوگا ہے تو ادھر یسر کے ہیں ان کے پیشے پہنچتے ہیں وہاں چروہ ہی ان کو ملتے ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بھائی چاہاں ہے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ دو تین میں کہاں ہیں دو تین ایک علاقے کا جگہ ہے وہ کہتا ہے کہ وہ وہاں چلے گئے ہیں یہاں سیاگے چلے گئے ہیں سیاگے جانا پڑے گا وہ آگے چلا جاتا ہے تو بھائی جب یسر سے دیکھتے ہیں تو وہ بڑے ہوئے ہیں بس نے کہا ہے کہ یہ خواب ہو کہتا ہے یہ تو ایک دن ہم پر باشے ہی کرے گا آؤ ہم سے مان ہی سارا مدلہ ختم کریں سارا سیفہ ختم کریں پہلے سمان نے ہمیں بڑا پریشاند رکھتا رہا اور اب یہ جائے جیے ہمیں پریشاند رکھتا ہے کہتا ہے جیگور کی پوری وجہ رکھل کی طرف کی اور رکھل کی ہونے کی وجہ سے جیگور لیا پار اور اس کے بچوں پار وجہ نہیں دے پار انہیں بھی یہ دور کی ضرورت ہے بعض دفعہ ہماری وجہ ہمارا جو فوکس ہوتا ہے ایک جگہ پر ہوتا ہے ہم دوسری چیزوں کو اور دوسری باتوں کو دیکھ نہیں پاتے ہیں دوسری باتوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ دوسروں کو بھی ہماری کیا ہو سکتی ہے ضرورت ہو سکتی ہے جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے بات مار جائیں گے اس کے بات ختم ہو جائیں گے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ فرکر اور حضا کا خلام کو بھی سکتی ہے انہوں نے اسے پکڑا اسے گرے میں ڈال دیا وہ اسے مارنا چاہتے تھے لیکن روبن جو تھا اسے بچانا چاہتا تھا کہ کسی طرح سے اسے مقبول کر کے باپ کے پاس لے انہوں نے اٹھا اٹھا دیا اسے گئے کہ کہ کسی کھانے ڈال دو تاکہ اس نے دیکھا کہ ان کا بصہ تھنڈا ہوگا تو میں اپنے جاہے کروں گے انہوں نے اسے بچا کر لے جاؤں گا لیکن بلوان کی تکان سے کیا ہوا وہ آ رہے تھے اور انہوں نے پیچھے اسے پکڑ کر دیا یہ ہی مصیب اڑاون کے ساتھ یا مصیب اڑاون یہ انشاء میں سب لوگتے ہیں تو دبراہ گئے تھے باکشاہ بھی دبراہ گئے تھے کسنا سبردست جلوس ہے اب اسے بات سے ملنے سے زیادہ دور نہیں یہ کچھ بھی کا سکت ہے اور برابا اڈا کو اس وقت جسو کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ جلوس کو وہ بنیاد بنا کر نوم پر حملہ کر دے لیکن اسی خدا ان کا باشی لینے کا طریقہ اس کا باشی لینے کہ اپنا ہی مورتہ وہ کسی اور ہی روڑ کو فالو کر رہا تھا اسے جلوس کی سرور پرجہ نہیں دی لی کہ یہ ہی جلوس چھے دن بعد کیا کہنے والا تھا کہ یہ جلوس چھے دن بعد وہ ہی کہہ رہا تھا کہ یہ جلوس چھے دن بعد وہ ہی کہہ رہا تھا کہ یہ جلوس کی ضرورت نہیں ہے یہ دلہ مجھے جہا ہے وہ کہہ ہے زمین پر کیا کہنا چاہتے ہیں انہوں نے سوچا ہے کہ اسے مار دیں گے اس کی کتاب چاہتے ہیں وہ تو اس کے مردہ سے شروع ہوئی ہے یوسف کو گھڑے میں ڈال دیئے گیا ہم اسی کو درستار کرتے لے گئے یہ دونوں کہانیاں سکتے ہیں تارے سیل جہاں وہ ایک جیسے ہی ہیں پھر اس کے بچھا گیا ہے کتنے سکھے لیے گئے یوسف کو کتنے لیے گئے تیس اور یوسف کو کتنے لیے گئے اب ابلیس اور فکی فنسی خوش سے کہ موسیقی موت کی طرف جا رہا ہے لیکن انہوں نے نہیں بتا تھا کہ یوسف کو موت کی طرف نہیں بلکے پاس کی طرف لے گا جا رہے ہیں کیونکہ جب وہ سلیپ پر مرے گا تو وہ پھر کیوں سے سلیپ یوسف کو گرفتار کر کے یوسف کو ہنچایا جاتا ہے اور مصر میں اس کی کیمل لگتی ہے وہ بکتا ہے اور اسے بھوٹی بار کے در میں بھیج لیا جاتا ہے اور مصری صداون کی کیمل لگا جیتی ہے اور اسی سکھوں میں پرید لیا گیا یہ سب پشنیاں تھی دیکھیں دیکھیں یہ گیر ہوں باپ گیر ہوں بلکہ بار نہیں سپڑت دیکھیں یہ گیر ہوں باپ اور میں نے ان سے کہا اگر تمہاری نظر سکھتی ہو تو میری مذہوری مجھے دو نہیں دو نہیں تو مد دو اور انہوں نے میری مذہوری کے لیے چیز روپہ تو سر کی